اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے ائر چیف مارشل سحیل عرمان اپنے ایف صورت تیارے کو اڑھاتے ہوئے پریڈ وینیو کے جانبے بڑھ رہے ہیں اور یہ فاضح میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر ممتقت کو سلامی ان تیاروں کو تعلق مصف ائر بیس سے ہے اور دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں گروپ کیپٹن سید عمر شاہ اسکون لیٹر افان اسلام اسکون لیٹر ساکب ادھر دل دیڈیزی ائر جانبے لگرہوں کے بعد تجارہ کسپ کو سلامی ہے جیف سیونٹین لیٹر ساکب ایر کنیل جیف سیونٹین خونڈر تیاروں کی فرمیشن گوہیں کمانڈر مصطفیٰ اور اجزائی کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے ان کے ہمراہ سکون لیٹر طارق وہاب سکون لیٹر نادر شاہ اور سکون لیٹر علی خان پرواز کر رہی ہے ونگ کمانڈر پیرزادہ ارمغان تیادت کر رہے ہیں ایف سیون پی جی کی فارمیشن کی ان کے ہمراہ سکون لیڈر محمد عظم فلائٹ لیفٹرنٹ عمر احمد اور فلائٹ لیفٹرنٹ تلہ سرور پرواز کر رہے ہیں ایف سیون پی ایک آپ کامانڈر جاسر سلیم کے بات LEX اس سیون پی قیادت ونگ کمانڈر جاسر سلیم کر رہے ہیں ان کے ہمراہ دیگر حوائبازو میں شامل ہیں فلائٹ لیفٹرنٹ آتِ فیہسان سکون لڈر جمال عبد الناصر اور ونگ کمانڈر یاسر علی آج کا فلائے پاسٹ اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شامل میراج تیارے اپنی فقید المثال خدمات کے پچاس سال مکمل کر رہے ہیں اسی مناسبت سے پاک فضائیہ کے تمام میراج سکورڈنس کی نمائندگی کرتے ہوئے سات میراج تیارے فلائے پاسٹ میں شریک ہیں now the first formation of four میراج aircraft is approaching the venue ladies and gentlemen shortly the second formation of three میراج aircraft would approach the venue and they would celebrate their golden jubilee in a unique style by carrying out a linear bomb bust اور اب تین میراج تیاروں کی formation ونگ کمانڈر آبر مصباح کی قیادت میں پریڈ وینیو کے جانب بڑھ رہی ہے اس formation کے دیگر میمبران میں فلائیٹ لیفٹرنٹ زہین خالد اور فلائیٹ لیفٹرنٹ عبداللہ شامل ہیں جو اپنے منفرد انداز میں آپ کے سامنے گلڈن جبلی منائیں گے اور یہ خواتینوں حضرات ایک منفرد اور دل کا شداز میں متشن ہوتے ہوئے بیراج دیا پاک فضائیہ کے ایویکس تیارے پریڈ وینیو کے جانب بے پرواز ہے آگے پرواز کرنے والا تیارہ کراکورم ایگل تھریگ ہے جس کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر فور سکورڈنٹ سے ہے اس تیارے کو گروپ کیپٹن زلفقار علی شاہین کی قیادت میں وین کمانڈر فیصل نواز اور سکورڈ لیڈر موستن اڑا رہے ہیں جبکہ سکورڈ لیڈر فراز ٹیکٹیکل ڈائریکٹر کے فرائز انجام دے رہے ہیں دائیں اور بائیں جانب پرواز کرنے والے سیپ ٹو تھاؤزنٹ تیارے ہیں جن کا تعلق نمبر ثری سکورڈن سے ہے ان تیاروں کو گروپ کیپٹن اتزاز حسین ونگ کمانڈر بلال انام ونگ کمانڈر عیزت شہزاد اور ونگ کمانڈر خورن بشیر اڑا رہے ہیں اب ایکس تیاروں کے بعد پاک فضائیہ کے آئیل سیونٹی ایڈ اور سیونٹی تیارے سلامی کی چبوتر کی جانب بڑھ رہے ہیں فارمیشن کی قیادت آئیل سیونٹی ایڈ تیارے کے کپٹان ونگ کمانڈر شیراز قیصر ازغر کر رہے ہیں بائیں جانب اڑنے والے سیونٹھرٹی تیارے کا تعلق نمبر سکس سکورڈن سے ہے جبکہ دائیں جانب نمبر ٹوئنٹی ونٹی ایڈ سکورڈن کا سیونٹھرٹی تیارہ پرواز کر رہا ہے آپ کو یہ بتاتے شلے کہ بائیں جانب اڑنے والا تیارہ وہی ہے جس کے حوابازوں نے جولائی دوہزار سولہ میں برطانیہ میں ہونے والے انٹرنیشنل ائر کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کے پرچم کو سربلند کیا پاک بہریہ کے دو پی تری سی اورین تیارے فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں ان تیاروں کا تعلق پاک بہریہ کے نمبر اٹھائیس کورڈن سے ہے جو دشمن کی عبدوزوں اور سمندری جہازوں کو ڈھونڈ کر ٹکھانے لگانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ فارمیشن کیپٹن شہزاد حامد کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے ان شاہینوں کا نعرہ ہے فنسنہ علی القوم القافرین شافرین